الیکٹرک رکشے کے بارے میں میں نے دو ویڈیوز بنانے کا فیصلہ کیا یہ پہلی ویڈیو جس میں پاکستانی میٹ کے بارے میں بتاؤں گا دوسری ویڈیو جس میں میں چائنہ سے امپورٹ کے بارے میں بتاؤں گا یہ ویڈیو میں پاکستانی میٹ کے بارے میں بات کریں گا اسلام علیکم ناظرین میں نام فیصل شاہب دیکھنے وہ آڈیٹرل یوٹیوب چینلیں ہمارے پر اوپے ناظرین سازگار کمپنی نے ایک پروٹو ٹائپ بنایا تھا پاکستان میں رکشے کا ال پارک ویڈز اور بہت بڑے بڑے چینلز نے اس کو کور بھی کیا تھا اور بہت جلد ایکسپیکٹیڈ ہے کہ وہ مارکٹ میں لانچ ہو جائے گا تو جناب ہو جو انہوں نے رکشہ بنایا تھا اس میں انہوں نے تین کلو وارٹ کی موٹر لگائی تھی اس کے ساتھ انہوں نے اس کو ساڑھے چھے کلو وارٹ آر لیڈیوم آئون بیٹریز لگائی تھی یعنی ڈرائی بیٹری لگائی تھی انہوں نے اس کے ساتھ پانچ سال کی بکول ان کے ہم ورنٹی دے رہے ہیں یہ بکول ان کے ہے پانچ سے چھے گھنٹے چارج کرنے میں لگتے ہیں اور ایک سو بیس کلومیٹر تک وہ لے کے جا سکتا ہے آپ کو اور میکسیمم سپیڈ اس کی پچاس سے ساٹھ کلومیٹر پر آور کے درمیان رہتی ہے اچھا جناب اس کی جو قیمت انہوں نے بتائی تھی وہ بتائی تھی پانچ لاک کے لگ بک اور اس کی بیٹریز کا انہوں نے کہا تھا کہ ہر پانچ سال بعد چینج ہوں گی آلموسٹ دو سوا دو لاک روپے کی اور اس کے ساتھ میں نے یہ کہا تھا جی لو مینٹیننس کاؤسٹ ہے اور ایٹ ڈی اینڈ آپ کا جو رکشہ ہے جب آپ اس کو چارج کر کے دوبارہ چلائیں گے تو وہ ایک روپے میں ایک کلومیٹر کی ایبریج دے گا جو کہ اگر آپ پیٹرل پر نارمل حالات میں چلاتے ہیں تو تقریباً پانچ روپے پر کلومیٹر کی ایبریج یہ آن پیپر تھا جب پریکٹیکلی آئے گا سٹارٹ ہوگا چلے گا ٹیسٹ آف ٹائم پاس کرے گا تب ہم پتہ چلے گا is it good for investment or not ابھی فیلحال ہم before time جو آن پیپر بات ہے وہ ہی کر سکتے ہیں پاکستان زندہ بات